بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اور جیسا کہ پرنسپل آف کامریس کا پیپر ہے تو اس کے حوالے سے ایف بائیس کا ایشیٹ پہ میں نے پیپر سول کیا ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی جیجے کہا کہ ایشیٹ پہ کیسے پیپر فیل کرنا ہے اس کی پریزنٹیشن کیسے دینی ہے تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے فیلنگ تو آپ لوگوں کو آتی ہی ہوگی اگر جو ہے وہ آپ نیو کینڈیڈیٹ ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے شو کر دیتی ہوں کیسے فیل کرنا پھر آگے ہم اس کی پریزنٹیشن لکھیں گے سب سے پہلے جو ہے رول نمبر لکھیں گے رول نمبر جو بھی آپ کا فور ایسیمپل 2589018 ٹھیک ہے تو رول نمبر آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ٹو کے نیچے ٹو کی فیلنگ کرنا ہے ٹو کا ببل جو ہے مارکرز یوز کریں تو زیادہ بیسٹ ہے فائف کیونکہ مارکرز سے زیادہ جلدی فیلنگ ہو جاتی ہے اور ڈارک فیلنگ ہوتی ہے بچے جو ہے وہ بڑے اوور کونشیوز ہوتے ہیں اوور کونفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کہ بہت آسان ہے فیلنگ کرنا لیکن کافی بچوں نے جو ہے وہ کومنٹ کیے تھے کہ ہم سے جو ہے رول نمبر میں ببل فیلنگ رونگ ہو گئی ہے تو اب اس کا کیا ہوگا ہمارا پیپر تو کینسل نہیں ہو جائے گا یہ وہ تو بچے دھیان سے فیلنگ کیا کریں تاکہ یہ آپ کو رسک ہی نہ لینا پرے تو اس طرح سے دھیان سے ون کے نیچے ون بہت آرام سے ٹائم دے کہ آپ نے فیلنگ کرنی ہے کیونکہ یہ ہی آپ کی مین چیز ہے رو نمبر جس کی بیس پہ جو ہے وہ آپ کی نمبر سکھنے ہیں اس کے بعد جو ہے نیم آف ایگزیمنیشن بتائیں گے یہ جو ہے اس وقت میرے پاس جو پیپر ہے وہ ایج ایس ایس سی پارٹ ون فرسٹ یر کا ہے اور سبجیکٹ جو ہے اس وقت ہے پرنسپل آف کومرس ڈیٹ جو ہے آپ نے مین چن کر رہی ہے جو ان سے بھی دیٹ ہے فر ایکسیمپل 11 آف اگست 2021 آپ ایزی وے میں بھی لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور او ایم آر شیٹ نمبر جو ہے وہ آپ نے وہ ایم سی کیو کی جو شیٹ ہوگی وہ یہاں پہ لکھنا ہے بس اس کے بعد آپ نے چھوڑ دینا ہے آپ کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے نیکس جو ہے موو کریں گے اور ہم پیپر سولد کریں گے اس کے جو ہے وہ بیک پہ لکھا ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے رائٹ نہیں کرنا اور آپ نے جو ہے وہ اس شیٹ کے بیک پہ بلکل رائٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کو کٹنگ لائن نظر آ رہی ہے یہاں سے جو ہے کٹنگ ہو جائے گی آپ کا رول نمبر جو ہے غائب ہو جائے گا تو آپ نے رسک نہیں لینا اس کے پیچھے نہیں لکھنا اس کے بعد جو ہے ہم شورٹ کوئیسنز دیکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کوئی ہیڈنگ نہیں دینی سیکشن وان شورٹ کوئیسن جیسے ہی بائیس میں دیتے ہیں آپ نے جس ڈائریکٹ جو ہے سیکنڈری انڈسٹری وٹ ڈوئی مین بائی سیکنڈری انڈسٹری کوسچن تھا اور رائٹ ایٹس ٹائپ ٹھیک ہے تو ہم نے اس طرح سے ہیڈنگ دے دی سیکنڈری انڈسٹری ہیڈنگ ضرور دیں اور اتنی بڑی نہ دیں سائز نورمل رکھیں اور آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس کی لیندھ کتنی ہے ہم اس کے قارنگ ہیڈنگ دیں گے ٹھیک ہے اگر لیندھ جو ہے وہ اس کی زیادہ ہے تو ہیڈنگ کو ذرا آپ نے سائز کو مینیمائز کرنا ہے اگر جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل شورٹ ہے مینسٹری سے آپ کی ایزی لین لائنز میں کور ہو جاتا ہے پھر آپ ہیڈنگ جو ہے وہ سٹرانگ دے دیں دو لائنز میں کور کر لیں جیسے یہاں پہ میں نے دی دیکھی ایک لائن پہ لیکن انڈر لائنز کر کے یہ ٹو لائنز جس نے کنزیوم کیا کیونکہ میں جب پتا تھا کہ اس کی ڈیٹیل اتنی نہیں ہے اس کی جو ہے ڈیٹیل لیکی ٹائپس کی ہیڈنگ دی اور جو ہے ہم نے اس کی ٹائپس لیکھی اچھا جی اس کے بعد یہ ہے اس کا جو تھا میں نے خود دی ایک ذرا لیندھ تھی اور ایک چورٹ والا لیا ہے اس میں ڈیٹیل زیادہ تھی اب یہاں پہ دیکھیں کائنڈز آف پارٹنرشپ فور کارنٹس ہی ہم نے بتانی تھی تو دیکھیں کس طرح سے ہم نے اس کو مینیج کی ہے ہیڈنگ ضرور دی ہے اور اس کے بعد نمبر وان ٹو تری یہ نہ ہو کہ آپ ہیڈنگ جائی دے کہ اس چکر میں آپ کا اینڈ پہ کوسٹن کمپلیٹ اینا ہو اور آپ اس نے چھوٹا چھوٹا گھر کے لیے تو وہ کام نہیں کرنا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس کی کوسٹن کے لیند کی آپ نے اس کے ایکورڈنگ کی ہیڈنگ کو ایجسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہوتا لیند تھی تو ہم کیا کرتے ہم یہاں پہ یہ جو لائنز یہ سپیس چھوڑی ہم نہیں چھوڑتے ہم ہیڈنگ دیکھیں اس کے بالکل سامنے سے لکھنا سٹارٹ کر دیتے ٹھیک ہے یہ ہوگی شورٹ قویسٹن اس طرح سے آپ نے شورٹ قویسٹن باقی 604 سے ساری ہیڈنگ دیں لیکن یہ 605 میں نے بلو یوز کیا تو آپ جو ہے وہ اوورال بھی بلیک یوز کر سکتے 605 اور 604 یا اوورال بلو بھی یوز کر سکتے ہو اور اس طرح مکسچر بھی لے کے چل سکتے ہو قوالیٹیز میں سب سے پہلے اس کی بزنس من کی ہیڈنگ دیکھیں ہم نے اس کی لینٹھ اور ڈیڈیل زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے ہیڈنگ سو زیادہ اس کو میکسیمائز نہیں کرتا اچھا یہ دیکھیں میں نے ہیڈنگ دیا اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے ون لائن یہ دیکھو ایک لائن کے اندر اندر میں نے 604 سے ہیڈنگ دیا اور یہاں سے اس کے بلکل یہاں سے سٹارٹ کر دیا ٹھیک ہے پھر آپ انڈر لائن مت کرو اگر لینٹ ہی question ہے تو آپ اس کو انڈر لائن مات کرو آپ ہیڈنگ لکھے وہاں ہی سے لکھنا سٹارٹ کر دو اس طرح سے دیکھئے ٹھیک ہے دن آپ ہم نے اس طرح سے اس کی پرسنل کوالٹی بتائیں پھر پروفیشنل کوالٹی کی میں نے ہیڈنگ دی 3 لائن یوز کی ہے انڈر لائن بھی کی ہے اب یہاں پہ دیکھو میں نے کمبینیشن یوز کیا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس طرح سے کبھی وہ کبھی وہ یوز کیا پی پیپر میں آپ جس ڈی رہی ہوں آپ کو ایک پیٹرن لے کے چلو اب یہاں پہ میں نے 605 سے heading اور سب heading جو ڈی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو فاؤلو کرنا چاہتے اس کو کر لو لیکن دونوں کا مکسر لے کے چلنا تو ایک جیسی ہی آپ پیٹرن رکھ دو کرنا اور بدأ دو خوشی테 گ پیپ پیپ ڈی پیپر کو آنگ ہو گا اور لانگ ڈی ہی گ حر انشاءاللہ ویڈیو پی ڈی کر گ گ اس پہ ہم جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے اپنا خیر رکھے گا اللہ حافظ